پاکستانی کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ججبہ بہت ہے وہ بھی ایمانی ججبہ ہے آسمانی ججبہ ہے ہوا ہوا ہی ججبہ ہے اسی ججبے کی وجہ سے بھارت سے چار جنگیں لڑی اور چاروں کے چاروں میں موکی کھائی اتا خطرناک ججبہ ہے اور اس ججبے کی مثالیں ان کے آرمی افسر بھی دیتے ہیں میجر جنرل احمد شریف چودری نے آج ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی ہے کہ پاکستان کا ہر جوان جذبہ ایمانی رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نو ڈاؤٹ انڈیا کی ٹیکنالوجی انڈیا کا ڈیفینس بجٹ ہمارے سے بہت زیادہ ہے لیکن اگر موقع آیا تو ہم ان کی ٹیرٹری میں گس کے انہیں ماریں گے آج پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ہماری آرمی ججبہ ایمانی والی قوم ہے ایمانی ہے کہ اینامی ہے یہ تو بھگوان جانے لیکن بزدل اور کائر آرمی ضرور ہے ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے ٹروپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے ٹینک چلنے کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے ٹرانہ میں ہزار سوینی کو کی پینٹ اتروائی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے اندر اور بھارت نے ان کو ڈھائی مینے تک اپنا راشن کلایا تھا تب کہا تھا تمہاری ججبہ ایمانی والی قوم کا ہے نا جیب ساسول خیر اگر پاکستانی اگر ایسی باتیں نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کا منورنجن کیسے ہوگا بھائی جیتا جاکتا منورنجن کا کیندر بنا ہوا ہے پاکستان میں از ای بینکر ہوں پروفیشنل بینکر ہوں ایم سی بھی لاور آئی کورٹ میں چیف کیسی روم ہے زبردست زبردست پھر تو مزا آئے گا تھوڑے ایجوکیٹڈ ہیں آپ سے بات کرنے میں ٹاپک بڑا وہ انکل کو کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں میں سیدھا سیدھا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ابھی ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کے ہر ایک جوان میں جذبہ امانی موجود ہے مان لیا لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ انڈیا کے پاس ڈیفنس بجٹ زیادہ ہے اور ان کی ٹکنالوجی بہتر ہے آپ کو میں دیکھیں جو ہم نے جن کو فالو کرنا ہے اسلام اللہ تعالیٰ کے بعد نبی پاک سے صلی اللہ میں ٹھیک ہے ہماری جو فرس بیٹل ہوئی ہے نا جو حق کی بیٹل ہوئی ہے ہماری ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے نا غزوہ بدر میں دیکھیں کتنے کفار تھے اور تین سو تیرہ مسلمان تھے ہم میں فتح کیوں ہوئی جذبے کی بیس پہ نہیں سر ہمارے پاس ریال امان تھا اب جو ریسنٹ لی آپ دیکھیں نا آج ہمارے پاس ریال امان نہیں ہے آج کل کے پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ شیعہ سنی بریلوی یہ وہ سارا کچھ ہے تب فرقہ واریت نہیں تھی جس تب مسلمان تھے آج فرقہ واریت ہے آج ہر بندے آپ کسی شیعہ پہ اٹھ کے اگر آپ سننیں گے کسی اور فرقے پہ بات کریں گے وہ آپ کو لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ ہے سارے مسلمان ہیں میں اس چیز کو بلکل لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اسلام کے ساتھ ہی صرف جذبے کا تعلق ہے مان لیتے ہیں لیکن یہاں پہ پچیس کروڑ کے قریب مسلمان انڈیا میں تیس پینتیس چالیس کروڑ کے قریب جذبہ کہاں زیادہ ہوا جذبہ ہونا تو وہاں پہ زیادہ لیکن اس میں زیادہ تو وہاں پہ ہوا لیکن فیکٹر اس میں یہ انوالو ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی نسبت جو ہے ہم تھوڑا ازادانہ طور پر رہ رہے ہیں وہاں کی اگر آپ سٹیٹ کو دیکھیں وہاں کی جو مجورٹی زیادہ ہے وہاں پہ ہندویزم ہے وہ مسلمانوں کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے وہاں پہ آپ اپنی مذہبی رسومات کھلے طریقے سے زیادہ نہیں کرتے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں آئے دن ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ ہندو تنظیم میں ہیں مسلمانوں کو مارے ریسنٹ یہ آپ دیکھیں کہ وہاں کے ایک پولٹیکل ورکر جو ہیں اتیق احمد ان کو کس طرح دن دیارے قتل کیا گیا کہاں پہ گیا ان کا مقدمہ کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو آپ نے بات کی ہے تیق احمد کی ان کے اوپر سو سے زیادہ چارجز سے لیکن ان کا ایک تو انٹرنل میٹر تھا اس کے اوپر نہیں بات کریں گے لیکن ساتھ دوسری چیز میں اس کی جسٹیفکیشن کے لیے ویسے بات کرتا ہوں امران خان صاحب وہ تو ایک پولٹیکل تھا ایم ایل اے تھا ایم پی اے تھا جو تھا امران خان وزیراعظم رہے پرائم نیسٹر رہے ان کے اوپر اٹیک ہو گیا اور وہ بھی کیا بھی مسلمان نے کیا بھی اسلامی کنٹری میں یہ تو پھر ہم اگر یہ بات کریں یہ ایشیوز تو ہوتے رہتے ہیں یہ ایشیوز ہوتے رہیں گے تب تک جگ تک ہم اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جب آپ تو آپ ان واقعات کو اٹھا کے دیکھیں زیادہ ٹارگٹی مسلمانوں کو کیا جا رہے ہیں نسل کشی کی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ایزے ہمیں مسلمانوں کو اپنا ایک دشمن قرار دی یہ بینکر ہے پاکستان کیا لانو تے تیری پڑا لی ہائی پہ آپ یہ بتائیں جب نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان علیدہ ہوا ہندوستان سے یہاں پر ہندووں کی کیا تعداد تھی اگر ریشو کی بات کریں کتنے پرسنٹ تھے یہاں پر ہندو موجود کچھ آئی چاہی یہاں پر زیادہ تر مجورٹی ہندووں کی تھی سر نہیں جب یہاں پر جو رہ گئے وہ تقریباً چودہ سے پندرہ پرسنٹ تھے آج وہ تھوڑی سی ریشو ہے آج وہ وان پرسنٹ بھی مشکل سے ہیں یا ٹو پرسنٹ مشکل سے ہیں یہ وہ مشکل سے کہہ رہا ہوں انڈیا میں ان کی مسلمانوں کی تعداد دن بعد دن باڑھ رہی ہے لیکن سر ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں مل رہے ابھی آپ کہتے ہیں نسل کشی ہو رہی ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ان کو لیمیٹائز کیا جا رہا ہے ان کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیے جا رہے رہے تو وہ رہے ہیں پوری دنیا میں انڈو نیشیا کے بعد پوری دنیا میں کون سا ایسا کنٹری ہے جس میں مساجد زیادہ ہیں مسجدوں کی تعداد زیادہ ہیں سر میرے خیال سے ترکی ہے مجھے کنفارم نہیں بتا میرے خیال سے انڈیا ہے اس کے اوپر آپ بھی جا کے سرچ کریں گا میں ضرور کروں گا ضرور کروں گا انشاءاللہ اچھا اب بات آتے ہیں تاپی کی طرف پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اب بھی شاید ڈیوٹی پہ ہوں گے یا جانا ہوگا مجھے یہ بتائیں صرف جذبے کی ویس پہ ہم سوپر پاور بان سکتے ہیں سر جی بانتو سکتے ہیں لعنت ہے تمہاری بینکنگ پہ اور تمہارے بینکنگ سسٹم پہ لیکن اگر صرف جذبے کی بیس پہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں پریکٹیکلی میند نہ کریں کوئی ٹکنالوجی کے اوپر ورک نہ کریں کچھ نہ کریں امانداری سے کام کریں سب کچھ ہو سکتا ہے امانداری سے کام کریں سب کچھ ہو سکتا ہے امانداری تو سب سے پہلے ہے لیکن ہمیں ساتھ ایجوکیشن کے اوپر ساتھ ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہر چیز پہ کام جب ہم امانداری سے کام چلنے کی کوشش کریں گے پھر ہم ہر ایک چیز کو ون بائی ون ٹھیک کر لیں گے میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جب ہم امانداری سے مخلصی کے ساتھ میں کہوں گا نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں یہ بھی کروں گا آگے مجھے جب میرا یہ مشن مائنسٹ بنجے گا نا کہ میں نے غلط کام کو ٹھیک کرنا ہے میں ایک کام کو ٹھیک کروں گا نیکس مجھے کوئی غلط کام نظر آئے گا میں اسے بھی ٹھیک کروں گا کرتے 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 چینج آجے گا لیکن پاکستان کا بنیادی مسئلہ پتہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے اندر ہی کچھ ایسے طاقتور باسر لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ملک کے حالات ٹھیک نہ ہو یہی میرا رونہ ہے کہ بھئی اپنے گھر کو ٹھیک کرو سر ان کو ہاتھ ڈالنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے چاہے وہ آپ کا جونسا مرضی بندہ ہو اندر ملی بھگت ہے سب کچھ آ رہے ہیں امیر امیر تر ہوتا جا رہے ہیں غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر ہم الزام دوسروں پہ کیوں لگا دیتے ہیں کبھی امریکہ پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی انڈیا پہ ہم اپنے گھر پہ کیوں نہیں دیتے ہیں اگر ہم اپنے پچھلے بیگراؤنڈ کو دیکھیں تو گھدار میشہ مسلمان میں ہی ہوا ہے اور یہ گھداروں کی وجہ سے ہی آج ہم اس بنیاد پہ پہنچی ہیں اپنے آپ کو کہنا مسلمان اور کام کافروں والے نام کا مسلمان صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے پورے پلینٹ پہ صرف نام کا مسلمان پاکستان میں پایا جاتا ہے پریکٹیکلی مسلمان بہت کام میں پاکستان میں میرا یہ پوائنٹ ہے باتیں تو بڑی اچھے اچھے کر رہا ہے اپنے آپ کو صدارنا چاہیے تو بھائی خود کا دودھ دیکھ لیں فیک نیوچ فیلا رہا ہے کچھ بھی انافشنا بکے جا رہا ہے یہ ہوتا ہے اندوستان میں وہ ہوتا ہے کبھی سرچ کیا نہیں کبھی کتابیں پڑی نہیں ہیں اپنے موں میں جو آیا جا رہا ہے سب بکے جا رہا ہے بھائی اپنے آپ کو صدارنا کی بات کر رہا ہے تو یہاں سے صدارنا شروع کر اپنے آپ کو کی سچ بول سرچ کر کے بول پڑھ لکھ کے بول ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کے کیا ویچاری ججوے کے بارے میں یہ ججوہ بہت جروری ہے وہ ججوہ آپ کے کمنٹس کے اندر بھی دکھنا چاہیے اور وہ کام کرو گے آپ لائک ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں بارہ جار کام ہوگی تو ہونی آپ لوگ اپنے کھال رہے آپ کے لئے پاکستان سرلیٹیڈ ویڈیو لات رہے تھا جائے ہند وندے ماترام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر جائے شیر رام